سب سے پہلے ہم جا کریں گے کہ ہم گوگل پہ چلے جائیں گے اور یہاں سے ہم نے ٹائپ کرنا ہے کینوہ اور فرسٹ ویب سائٹ جو ہم نے یہاں سے کر لینا ہے اوپن اور اس کے بعد اس کو لاغ ان عام سمپل طریقے سے جیسے آپ لاغ ان کرتے ہیں گوگل سے آپ لاغ ان اس کو کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو ان اس کا انٹرفیس آجاتا ہے بڑا خوبصورت سا انٹرفیس جو ان وہ بنا ہوا ہے یہاں پہ ہوم لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس بے شمار یہاں پہ آپشن آجاتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ہمیں جو ان یہاں پہ ایک آپشن مر رہا ہے سرچ بار کا یہاں ہم سرچ کر سکتے ہیں جیسا بھی ٹیمپلیٹس ہمیں تھیار کرنا ہے بنانا ہے وہ یہاں ہم سرچ کر سکتے ہیں فرض کرلیں ہم انسٹرگرام کو بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہمیں جسٹ کیا ٹائپ کرنا ہے جی انسٹāگرام ٹائپ کر دینا ہے انسٹاگرام ہم ٹائپ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں اوہ پوچٹ سکوئر جیسی بھی ہمیں پرپیرٹ شیکلبے چاہیئے جیسی بھی چاہیئے یہاں سے ہمارے سامنے کچھ ٹیمپلیٹ جیان وہ آ جاتے ہیں کچھ نہیں بیشمار جیان ہمارے پاس آ جاتے ہیں جیسی ہم اپنی جیان وہ پوچٹ کچھ بھی کرنا چاہیے یہاں سے ہم کر سکتے ہیں سرچ بار کے ذریعے سے یوٹیوب کے لیے کرنا چاہیں دھامنیل بنانا چاہیں یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں سرچ اس کے بعد ہمارے پاس نیچے جو اپشن آجاتا ہے یہ ہے فاریو کا اور یہ فاریو وارے اپشن میں آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ڈاکس ہیں آپ ڈاکومنٹ کسی بھی ٹائپ کے جو انہوں نے وہ تیار کرنا چاہیں یہاں کلک کریں گے تو آپ کو جو انہیں یہ اپشن مل جاتا ہے اس میں بیشمار جو انہوں نے وہ آگے مزید ہمیں کیاٹاگریز مل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ڈاکومنٹ جو بھی تیار کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ جو انہوں نے وہ تیار کر سکتے ہیں اور وائٹ بورڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سار لوگ جو انہوں نے وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں کچھ سکھانے کے لیے تو یہاں سے یہ وائٹ بورڈ سیکنڈ آپشن ہمارے پاس آتا ہے فیس بک پوست آم آپ کو پتا ہے کہ فیس بک پوست جو بنائی جاتی ہے وہ یہاں کلک کر کے آپ بنا سکتے ہیں انسٹاگرام پوست اسی طرح سے انسٹاگرام سٹوری ہے اور اس کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے پاس جو انہوں نے وہ ویڈیوز اگر آپ ایڈیٹ کرنا چاہے ہیں اچھی ویڈیو آپ یہاں سے کینوا کی مدد سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کینوا کی مدد سے کس طرح سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جو انہوں نے ڈیفرینڈ کائنڈ کے جو ان وہ گراف آ جاتے ہیں یہاں سے آپ بے شمار ٹیمپلیٹس آ جائیں گی جو آپ چوز کرنا چاہیں آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہو اور ساتھ انفو گرافک ہے موبائل ویڈیو اگر آپ بنا رہا چاہیں ریلز بغیرہ بنانا چاہیں یا کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کی آپ انسٹاگرام کے لیے بنانا چاہیں کیک ٹاک کے لیے بنانا چاہیں یا یوٹیوب شارج کے لیے بنانا چاہیں تو یہاں سے موبائل ویڈیو سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ویب سائٹ والا آپشن آ جاتا ہے زبردست ہے آپ اس ویڈیو ویب سائٹ کو لائی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے کلی کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہو یہ پہلے آپ وہ دے سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ جو ہیں وہ فری اف کاسٹ فری ڈومین فری ہوسٹنگ یہ آپ کام کر سکتے ہو آگے یہ پروٹوٹائپ ہے اور فیس بک کور ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ فیس بک کا کور ہم جو استعمال کرتے ہیں انسٹاگرام ریلز کے لیے ہے پلانر ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس بے شمار یہاں آپشن ہے یوٹیوب بینر آ جاتا ہے وائل پیپر آ جاتا ہے یہ سارے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نیکس جو ہے وہ سٹیپ دیکھتے ہیں تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ کریں گے اور یہ آپ تیار کر سکتے ہیں اسی طرح سے سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے یہ دیکھیں جی ایڈیٹ فوٹو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پوچٹ کر سکتے ہیں فیس بک انٹاگرام فٹوری وٹس اپ سٹیٹس اور یہ ساری چیزیں جو انس میں آ جاتی ہیں یہاں سے آپ کچھ بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی ویڈیوز والا اپشن یہ میں نیچے بھی دیکھا ہے اور یہاں ٹاپ پی بھی ملتا ہے اور یہاں سے آپ جو اپنی مرضی کی کسٹم سائز رکھنا چاہیں تو یہاں سے آپ کلک کر کے کریٹ بلینکس پی جا جائے گا اوکر ہم نے وہاں ویڈیو ڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو موبائل کے لیے اگر بنانا چاہیں فیس بک ویڈیو بنانا چاہیں انسٹاگرام ویڈ بنانا چاہیں ٹک ٹاک اور اسی طرح سے باقی بھی آپ یہاں سے یہ ایکسپلور کر سکتے ہیں بے شمار ہمارے پاس یہ اپشن آ جاتے ہیں لگنین کے لیے کرنا چاہیں اس کے علاوہ پنٹس کے لیے کرنا چاہیں یہ ہمارے پاس اپشن آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ویب سائٹ کا اپشن ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی اس کے بارے میں کہ ویب سائٹ اگر آپ تیار کرنا چاہیں جیسی بھی بزنس کے لیے کرنا چاہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ ٹیمپلیٹس بے شمار نیچے دیکھیں ویب سائٹس کے بزنس ویب سائٹس آ جاتی ہیں اور پورٹ فولی ویب سیٹ آ جاتی ہیں ایونٹ ویب سائٹس جیسی بھی آپ تیار کرنا چاہیے یہاں سے آپ کلک کر کے ٹیمپلیٹ پیس میں اڈیٹنگ کر کے اپنی مرضی کی آپ اپنی ویب سائٹ جو ان اس کو تیار کر سکتے ہو تفصیل دیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس جو ان اس کے علاوہ ساتھ مور کا اپشن آ جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو انہوں نے ٹرائی سامتنگ نیو یہاں سے انفوگرافک ہے فوٹو کالیک جو ان اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں دیکسٹوک والپیپر ہے تو یہ اسی طرح سے بیشمار ہمارے پاس اپشن ہے یہاں سے جو بھی آپ ٹرائی کرنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے یہاں سے ٹرائی کر سکتے ہو لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جو انہوں نے کچھ کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو انہوں نے وہ کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں یہ دیکھیں ہمارے پاس میجک سٹوڈیو یہ نیا ایک فیچر آیا اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کریں گے یہاں پہ پروجیکٹ ہیں جو بھی آپ نے کام کیا ہوگا اڈیٹنگ وغیرہ کچھ بھی تھامنیل بنایا یا کچھ بھی کیا جیسے یہ میں نے کچھ جو انہوں وہ ٹرائی کیے ہوئے کچھ کام تو یہ میرا یہاں پہ جو انہوں پروجیکٹ آ رہے ہیں اگر آپ نیو ہیں تو یہاں پہ آپ کے پروجیکٹ شو نہیں ہوں گے لیکن جیسے کام کریں گے تو یہاں پہ آپ کے شو ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ جو انہوں وہ آہ پروجیکٹ آ جائے گا شیئر ویڈ یو آہ کچھ لوگوں اگر ٹیم میں آپ کام کر رہے ہیں تو لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کیا ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ آ جائے گا تو باقی اس کے نیچے اگر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اور ابھی بیک چلتے ہیں باقی ہم جو ہے اس کو نہیں دیکھتے جی اس کے بعد جو ہے ابھی ہم کچھ ڈیزائن تیار کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں جی بہت سارے فیچریں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن ہم ہی جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ مخصر وقت میں اس کو سیکھنا ہے کہ انوا کو تو یہاں سے ہم create a design پہ کلک کر لیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹاپ پہ option دیا گیا یہ دیکھیں ٹاپ پہ یہ create art design تو اب آپ کے پاس بے شمار یہاں پہ آپ جانا جاتے ہیں ڈاکس whiteboard facebook post اور یہاں ہم اپنی مرضی کا جو ہے وہ custom size اگر رکھنا چاہئے تو یہاں سے رکھ سکتے ہیں اور کوئی file import کرنا چاہئے یعنی آپ کی laptop موبائل میں بڑی ہوئی ہے وہاں سے آپ موبائل کو import کرنا چاہتے ہیں یہاں کلک کر کے آپ وہ بھی import کر سکتے ہیں ویڈیو ہو سکتی ہے آپ کی فوٹو ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں سے custom size بھی جو ہے وہ select کیا جا سکتا ہے تو فرض کر لیں ابھی ہم جو ہے وہ social media کے لیے کوئی post جو ہے وہ hiring ایک post بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور instagram post یہاں سے ہم click کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے کچھ اس طرح کا interface آ چکا ہے کھل کے ہمارے سامنے تو یہاں سے فرض کر لیں کہ ہم جو ہے نے ایک بنانا چاہتے ہیں hiring post یہ باقی feature جو ہے نے element text اور یہ باقی ہم جو ہے ابھی discuss کریں گے تو فیلال یہاں پہ ہم hiring ایک post بنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے type پہ لکھا hiring اور اس کے ساتھ templates آپ نے select کر لینا style نہیں بلکہ کیا کرنا ہے hiring لکھنے کے بعد templates پہ اور نیچے آپ کے پاس جو ہیں نا بے شمار جو ہیں وہ templates بنے بنائے آپ کو مل جاتے ہیں یہاں سے آپ جو بھی لینا چاہو جیسا بھی لینا چاہو یہاں سے آپ جو اس کو choose کر سکتے ہو فرض کریں گے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو جانا وہ یہاں سے لیتا ہوں اٹھا تو یہ میں نے یہاں پہ اس کے رکھ دیا اب یہاں پہ جو انہا ہم کچھ کام کرتے ہیں سب سے ٹاپ پہ اگر دیکھیں گے یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے we are hiring تو یہ اگر آپ اس کا color change کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کے پاس option موجود ہے کہ اس کا size کم زیادہ کرنا چاہیں یہاں سے پکڑ کے آپ size بھی کم زیادہ کر سکتے ہو اور اگر اس کا color change کرنا چاہو یہاں سے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ color کا option آجاتا ہے اور یہاں سے آپ اس کا color کوئی بھی select کر سکتے ہو فرض کر لیں کہ یہ color مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو select کر سکتا ہوں اسی طرح سے نیچے والے کو پکڑ کے اس کا بھی color اگر آپ change کرنا چاہیں تو آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں یہ اور یہاں سے ہم نے یہ والا color جو اس میں اس کو change کر دیا وہ یار hiring یہ ہمارا change ہو گیا اب یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا دونوں کو تھوڑا سا اوپر کیا جائے یہاں یہ جو space آپ کو نظر آ رہی ہے تو زیادہ space ہے اس کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس total کو select کر لینا ہے یہ دیکھیں جی یہاں سے پکڑیں گے اور یہ یہاں سے یہ پکڑا اور اوپر کی طرف یہ کر دیا اب اس کو group کر دینا ہے یہ دیکھیں نا group والا option اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو اس پر click کریں گے اب یہ آپ کا سارا select ہو گیا آپ اس کو جو ہے نا ویسے تو یہ ہے کہ اگر آپ کریں گے group نہیں کریں گے تو اکیلا اکیلا ہوگا اس کو اوپر نیچے کرنے میں آپ کو problem آئے گی تو یہاں سے آپ جو بھی position رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کی position کو بھی select کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو ان وی آر hiring اس کا color بھی ہم نے یہاں سے کر دیا change تو اتنا کام ہم نے کر دیا اور ساتھ اگر آپ یہاں سے اس میں مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اوپر top پہ آپ کو feature نظر آ رہے ہیں اس کو مزید bold کرنا چاہتے ہیں یہاں سے underline لگانا چاہیں تو underline آ جاتی ہے یہاں سے اور درمیان میں اگر line لگانا چاہیں تو یہ رکھ جائے گی اور اگر اس کو capital میں لکھا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہو کہ اس کو small letter میں لکھا جائے تو یہاں سے یہ click کریں گے اور یہ ہمارے small letter میں آ جائے گا اور یہ alignment ہے یہاں سے آپ alignment کر سکتے ہو جیسی آپ کرنا چاہو آپ یہاں سے کر سکتے ہو اور یہ آپ کے list اگر بنانا چاہو کسی چیز کی تو یہ ساتھ dot لگ جائیں گی تو اس طرح سے آپ list بھی one two three four اگر لکھنا چاہیں تو آپ یہاں سے list بھی بنا سکتے ہو جیسے یہ ہمارے پاس پاس کر لیں open option ہے یہاں سے ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے list کی شکل میں یہ dot میں آنا چاہے one two کی شکل میں لکھنا چاہے اور یہ دیکھیں جی ہے نا magic ایک اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے پاس مزید spacing کا option آ جاتا ہے اگر آپ space دینا چاہو تو یہاں سے آپ جو ہے نا letter کے اندر یعنی جو اپنے letter لیکن میں space کرنا چاہو یہ دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھو یہ آ گیا جی اس کے بعد آپ line space یہ جو line میں وقفہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر اس کو کم زیادہ کرنا چاہو تو آپ یہاں سے پکڑ کے کم زیادہ اس کو بھی یہاں سے کر سکتے ہو تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا اس کے option آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس مزید جو ہے نا اگر ہم explore کریں تو یہ دیکھیں spacing ہو گیا effect کا option آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں اگر آپ effect لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں چلیں اس پہ نہیں ہم یہاں پہ اوپر والے پہ effect لگا لیتے ہیں تو یہ یہاں سے میں کہا لیتا ہوں اس کو select hiring اور اس کو میں effect دینا چاہتا ہوں کوئی بھی effect آپ یہاں سے دے سکتے ہو فرض کریں یہ اور shadow effect دینا چاہتے ہیں یہاں سے اور shadow effect دینا چاہتے ہیں یہاں سے آپ click کریں گے اور یہاں سے اس کو جو ان وہ shadow لگ جائے گا یہاں یہ دیکھیں آ یہ وہ دیکھیں پیچھے back پہ جو ان وہ shadow آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ direction اگر آپ یہ دیکھیں اس کی shadow کی direction چینج کرنا چاہتے ہیں اوپر نیچے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں یہاں سے آپ shadow کی direction بھی چینج کر سکتے ہیں اگر blur جو انہیں وہ لگانا چاہیے دیکھیں یہ blur effect جو انہیں back پہ لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے آگے transparency ہے اور اس کو بھی آپ کم زیادہ جو انہیں وہ shadow لگایا ہوگا اس کی transparency کم زیادہ یعنی زیادہ نظر آئے تو اگر ایک طرف آپ نے کر دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم نظر آئے تو پھر آپ نے اس کو back کر دینا یہ دیکھیں جی تو یہاں پہ کچھ زیادہ better لگ رہا ہے تو یہ اس طرح سے جو انہ آپ change کر سکتے ہیں یہاں سے اور بھی neon color ہے جو انہ جیسے آپ جانتے ہیں اور یہ ہے یہ ہے جو آپ یہاں سے رکھنا چاہیں آپ اپنی مرضی کا جو انہیں یہاں سے choose کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں تو مجھے جو انہیں یہ والا جو انہیں وہ shadow والا یہ first والا جو انہیں یہ زیادہ better لگ رہا ہے تو یہاں سے اس کو جو انہ آپ choose کر سکتے ہو یہ دیکھیں اب ہو گئے ہمارا اتنا کام اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے animation ہاں ایک اور چیز میں یہاں سے آپ کو بتانا چاہوں گا اب فرض کا لنگ کی effect کے ساتھ animate کرنا جاتے ہیں آپ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ animation اس پہ لگ جائے تو یہاں سے آپ animation بھی لگا سکتے ہو اگر فرض کریں آپ post بنا رہے ہو فیس بک کے لئے تو وہاں اگر آپ نے animation لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کو animate بھی کر سکتے ہیں یہ اگر letter کو کرنا چاہے letter کو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ نیچے سے اوپر اور یہ یہ جیسے آپ کرنا چاہیں یہاں سے آپ کا animate ہو جائے گا اور speed اس کی کم زیادہ یہاں سے آپ جو انہیں اس کو بھی بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں کم زیادہ جتنی بھی آپ کرنا چاہے یہاں سے آپ کے پاس لیکن یہ pro feature ہے اور یہاں سے آپ یہ والا choose کر سکتے ہو تو اس کے علاوہ بیشمار نیچے writing style آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے وہ بھی change کر سکتے ہو اور یہ دیکھیں نیچے writing مختلف ہے جی یہ آپ یہاں سے جو بھی try کریں گے یہاں وہ آپ یہاں جو انہیں اس کو add کر پائیں گے اب فرض کریں کہ ہمارے پاس یہ جو انہیں send your resume to اور یہاں ہم لکھتے ہیں join us صرف باقی کو ہم delete کر دیتے ہیں یہاں صرف ہم لکھتے ہیں join us تو یہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہو تو یہاں سے جو انہیں وہ آپ add کر سکتے ہیں تو میں ڈالتا ہوں join us.com تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے اور تو یہاں پہ آپ اپنا phone number جو بھی آپ ڈالنا چاہیے یہاں سے اپنا phone number بھی ڈال سکتے ہیں اب فرض کریں کہ ہمیں جو انہیں یہاں پہ ایک announcement کا جو انہیں وہ element آ جائے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ element پہ click کرنا ہے اور یہ click کرنے کے بعد یہاں لکھیں گے announcement یا graphic پہ click کریں گے یہاں سے اور جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے وہ والا جو انہیں سے اٹھا لینا ہے تو مجھے یہ کچھ زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو اس کو اٹھا کے جو انہیں ہم یہاں پہ لے آئیں گے تو اس کو جو انہیں اس کی position کو اگر change کرنا چاہیں جیسے rotate کرنا چاہیں آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو جو انہیں وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ آگیا جی announcement کا option یہ ایسے یہ یہاں پہ کچھ بہتر لگ رہا ہے تو اس طرح سے جو انہیں آپ announcement اور option جو انہیں اس کو یہاں سے click کر کے یہاں پہ لا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس جو option نیچے آجاتا ہے یہ تو element کا تھا کہ element آپ کو جیسے بھی چاہیے یہاں سے announcement کے علاوہ کوئی بھی چاہیے تو آپ جو انہیں یہاں سے select کر کے اپنی mercy کا جو بھی لگانا چاہیے یہاں سے لگا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ یہاں سے اس کا background جو انہیں وہ change کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ background کوئی اور ہو یہ simple والا نہ ہو بلکہ یہاں پہ جو انہیں designing کے later جو انہیں آپ کے پاس background آجاتے ہیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ element پہ click کر دینا اور یہاں سے آپ نے لکھنا ہے designing design چلیں select کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس بشمار جو انہیں یہاں سے template آ جائیں گے یہاں سے photo پہ click کریں گے اور آپ کے پاس جو انہیں وہ بشمار photos بغیرہ جو انہیں وہ آ جائیں گی تو یہاں سے آپ کوئی بھی ایک جو انہیں وہ select کر سکتے ہو اور اس کو جو انہیں وہ اب لگا سکتے ہیں تو فرض کریں کہ مجھے یہ والا جو انہیں وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو اب یہاں یہ select کرنے کے بعد آپ نے اس کو click کر لینا ہے write اور write click کرنے کے بعد replace background یہ دیکھیں یہ ہمارا جو انہیں ایک جادو ہو گیا لیکن یہاں پہ problem یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو background ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ highlight یہ ہمارا top پہ جو لکھا ہوا یہ highlight ہونا چاہیے تو اس کا حل بھی موجود ہے آپ نے اس پہ click کا لینا design پہ جو آپ نے ابھی لگایا ہے تو یہ transparency کا option آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے یہاں سے low یہ دیکھیں جی یہ ابھی جو انہیں دیکھ لیں پیچھے جو انہیں وہ اچھا نظر آ رہا ہے اور ہمارا جو top پہ لکھا ہوا ہے وہ بھی اچھا اور پیارا نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ جو انہیں وہ background والا جو انہیں design اس کو بھی اب یہاں سے change کر سکتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس ایک کمال سا magic feature آ جاتا ہے یہاں سے اگر آپ اس کو translate کرنا جاتے ہیں کسی اور language میں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس کو کلک کر لینا ہے اور یہ magic switch جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر دیں گے اور یہاں آپ کو option مل جاتا ہے translate کا اس پہ کلک کر لیتے ہیں اور آپ جو بھی language یہاں سے رکھنا چاہتے ہیں اس میں translate ہو جائے گا ہماری چونکہ اردو میں یہاں سے اردو ہی select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ والا جو ہے اس کو چیک کر دینا ہے اور translate کر دینا ہے اور یہ total جو ہے چینج ہو جائے گا اردو میں یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ہی مکمل اس میں setting meeting جو آپ نے کرنا ہو یہاں سے آپ یہ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو change کر سکتے ہیں کسی اور language میں اس میں ایک اور بڑا زبردستہ feature ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کسی word کو replace کرنا چاہتے ہو یعنی فرض کہا لو کہ r ہے جہاں یہاں پہ آپ کا r لکھا ہوا آپ چاہتے ہو کہ وہاں پہ s آ جائے تو اس کام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں file والا option جو ہے اس کو کلک کر لینا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں اگر r کی جگہ s لکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو آہ اب جو ہے یہ آر اور اس کو replace کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو replace کرنا چاہتے ہیں s کے ساتھ ہو یہاں سے آپ نے جس کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں آر جو ہیں وہ s کے ساتھ جو ہے وہ replace ہو چکا ہے ابھی نیسٹ ہمارے پاس جو ہیں بڑا زبردستہ feature ہے اس میں اگر آپ کسی بھی چیز کو download کرنا چاہتے ہیں فرض کریں کہ ہم یہ والا پیج اس کو download کرنا چاہتے ہیں ہم سارا نہیں کرنا چاہتے ہیں جو ہم یہاں سے select کریں گے صرف وہی download ہوگا یہ والا آپ نے select کر لیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے آجانا یہاں آپ کو option ملیتا ہے download selection اور یہاں سے آپ اس کو select کر کے جو ہیں وہ download کر سکتے ہیں وہی جو آپ نے select دیا ہوگا اس کے علاوہ میں کافی سارے feature ہے یہاں سے copy کرنا چاہے copy کر سکتے ہیں copy style کرنا چاہے paste کرنا چاہے ڈوپلیکیٹ کا لائنمنٹ ہے یہاں سے لائنمنٹ لفظ سے طائر ہے کہ آپ top right جیسے یہاں سے کرنا چاہے ان کو یہاں سے کر سکتے ہیں آگے space evenly اور یہاں سے ورٹیکل ہوریزنٹل یہاں سے جیسے آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں جیس میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے وہ change ہو گیا یہاں سے ہمیں نہیں چاہیے تو ہم یہاں سے back چل جائیں گے تو اس کے لابے میں جو ہے نا وہ group کا option آیتا ہے کہ اگر آپ grouping کرنا چاہے تو اسے کیا جو بھی آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے اوپر نیچے کریں گے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ الگ الگ سے جو ہے نا آپ نے جو element لگایا ہوگا وہ اور جو writing کی ہوگی اس کو الگ الگ پھانا نہیں پڑے گا ایک ہی ساتھ جو ان grouping کے ساتھ آپ اٹھا ہو سکتے ہیں show timing ہے یہاں سے lock کے لاغ کنا چاہے ایپ apply color to page اگر کوئی کلر apply کنا چاہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور translate کا پہلے دے سکے ہیں اور اسی طرح سے یہ download واپشن اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور feature آجاتا ہے فرض کہلیں کہ کوئی بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ جب click کرے جو میرا ڈیزائر بنایا ہے تو اور وہ سیدھا چرا جائے میرے youtube چینل پہ تو اس کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے فرض کہلیں we are higher english پہ click کریں سیدھا youtube چینل open ہو جائے تو یہاں سے یہ link والا option آپ کو نظر آ رہے یہ click کر رہیں اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا youtube چینل ہے اس کا link یہ والا اٹھا کے اور اس کو آپ نے ڈال دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کنٹرول بھی کریں گے اور یہ اس کو لگ جائے گا link اب جیسے کوئی بندہ یہاں پہ click کرے گا سیدھا youtube چینل جو اوپن ہو جائے گا تو ہے نا مزے گا یہ دیکھیں یہاں سے youtube چینل ہو گیا اوپن تو یہ بہت مزے کا feature ہے تو اس کو آپ use کر سکتے ہیں ابھی جو آپ کو یہاں سے کرنا ہے اس کو download download کرنے کے لئے آپ نے just کیا کرنا ہے کہ یہاں سے share والا option آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں سے share والے option پہ کر لیں گے اب click اور یہ دیکھیں نیچے آرہا جی download اور یہاں سے آپ click کریں گے اور یہ click کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس جو انا three pages ہے اور یہاں click کرنے کے بعد اب جس میں جس فارم میں کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے pdf کرنا جاتے ہیں pdf print کرنا جاتے ہیں svg کرنا جاتے ہیں before جیسے بھی آپ کرنا چاہیں جس طرح کا آپ نے کام کیا ہے یہاں سے click کریں کے بعد آپ اس کو کر پائیں گے download